اعوذ باللہ خدا کے شاگرت بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھئے کہتے ہیں کہ حاتم عاصم بن بلخی مشہد 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 صوفیہ میں تھے ہیں تیس برس تک ایک قبے میں قبہ ایک کٹیے میں قبہ نہیں کٹیہ اٹیہ بنا کے اس میں چلا کیا تھا کتنے برس تک کہتے ہیں چالیس دن تیس برس تک تیس برس تک چلا کارڈ رہے تھے یہ بے ضرورت کسی سے بات نہیں کی حضور کی قبر پر حاضر ہویا اور کہا ہے اللہ ہم لوگ تیرے نبی کی قبر کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ہیں ہمیں نامراد نہ کرنا وغیب سے آباد آئی ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت نصیب ہی اسی لئے کی ہے کہ اس کو قبول کرنے جاؤ ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھ جتنے حاضر ہیں سب کو معاف کر دیا معلوم کیا ہوا معلوم ہوا قبوں میں چلہ کٹنا یہ عظیم عبادت ہے ہے کی نہیں قبوں قبے بنا بنا کر کے چلے کٹنا چنانچہ آج دیکھیں ان کے یہاں خانقہ بنے ہوئے ہیں اور میں حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو کی آوازیں آتی ہیں اور باقاعدہ تسبیئیں یعنی ضربے مارتے ہیں یعنی یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو ایسی خرافات حرکتیں یہ کرتے ہیں لیکن تبلغی جماعت والوں سے ذرا پوچھئے کہ حضرت ان بزرگوں نے چیز برس چلہ کارتا تھا حضور علیہ السلام نے کتنے برس چلہ کارتا ذرا بتاؤ حضور علیہ السلام نے کتنے برس چلہ کارتا اور کون سے قبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے چلہ کارتے رہے ہمیں وہ بھی بتاؤ بھائی کون سے قبہ تھا حضور علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام نے کیا ہدایت جاری کی کیا یہی سنت ہے جو تم اپنی کتاب میں قبے لکھتے ہو چرانچہ